موسیقی 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 اس سے لیے یہ دیکھیں منچیریل پولس کے مطابق کالا مڈگو گاؤں کی رہنے والی پنڈی انورادہ پچھلے کچھ سال سے گاؤں کے ہی ایورو لکشمی راجم عرف لکشمن سے پیار کرتی تھی انورادہ کی غیر جاتی کے لڑکے سے پیار کی باگ گھر والوں کو منظور نہیں تھی گھر والوں کی ناراضگی کے چلتے انورادہ اور ایورو نے ہائدراباد کے ایک آرے سماج مندر میں دوستوں کی موجودگی میں شادی کر لی شادی کے تین ہفتے بعد دونوں ہائدراباد سے اپنے گاؤں لوٹ آئے جیسے ہی دونوں کے آنے کی خبر انورادہ کے گھر والوں کو لگی وہ اس کے سسرال پہنچ گئے وہاں انورادہ کے مادہ پتہ نے خوب ہنگامہ کیا اور جبرن انورادہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانے لگے گاڑی میں بیٹھتے ہی انورادہ کے گھر والے اسے بے رحمی سے پیٹھتے رہے وہ انورادہ کو تب تک پیٹھتے رہے جب تک کی اس نے دم نہیں توڑ دیا انورادہ کی ہتھیا کرنے کے بعد انورادہ کے پریجنوں نے اس کے شب کو نرمل زلے کے ملہ پور گاؤں میں لے جا کر جلا دیا انورادہ کے پریجن رویوار صبح اپنے گاؤں لوٹے اس کے بعد لکشمن کی شکایت پر پولس نے انورادہ کے مادہ پتہ کو حراست ملے کر پوچھ ساتھ کی تو ان لوگوں نے اپنا اپراد قبول کر لیا تو انورادہ کو ملی بحپت کی سزا موت میٹرو کرائم کا شاید ہی کوئی دن دیش کی راجتھانی کی کسی خبر کے بند جاتا ہو ایسا لگتا ہے مانو پوری طرح سے کرومنلز کے حوالے کر دی گئی ہے دلی اب دیکھئے دلی کے ایسے جیجا سالے کی خبر جو ہائی فائی لائف سٹائل رکھنے کے شوق میں چلے گئے سلاکھوں کے پیچھے یہ جیجا اور اس کا سالہ چوکلٹ اور کولرنگ کے نام پر کرتے تھے تھگی دونوں اپنی موٹس آپرینڈی سے اب تک لاکھوں نہیں ایک کروڑ کی تھگی لوگوں سے کر چکے ہیں پولس کی گرفت میں کھڑے یہ دونوں شخص رشتے میں جیجا اور سالے ہیں دونوں کو شوق تھا شانو شوقت والی زندگی جینے کا اور ان کے اسی شوق نے انہیں پہنچا دیا ہے جیب دراصل راجیش نام کا یہ آروپی پہلے سیلزمن کی نوکری کرتا تھا لیکن سیلزمن کی نوکری سے وہ اپنے شوق پورے نہیں کر پاتا تھا راجیش نے اپنے جیجا سوشیل کے ساتھ مل کر ڈھگی کی ایسی سازش رچی جس سے کئی لوگ ہو گئے کنگا دونوں نے چوکلیٹ کولڈ رنگ اور منرل وارٹر والے ڈسٹریبیوٹرز کو تھگنا شروع کر دیا دونوں بڑے بڑے ڈسٹریبیوٹرز سے سامان ادھاری پر لیتے تھے اور اس سامان کو کم قیمت پر مارکٹ میں بیچ دیتے تھے لگ بھگ ایک کروڑ کا فرضی وڑا کرنے کے بعد نٹور لال سالہ اور جیجا پرار ہو گئے ڈسٹریبیوٹرز کو جب پتا چلا کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے تو انہوں نے پولس میں راجیش اور سوشیل کے خلاف ماملہ درج کروایا پولس ماملے کی جانچ کرتے ہوئے پہلے راجیش تک پہنچی اور راجیش نے پوچھتاچ میں اپنے جیجا سوشیل کے ٹھگانے کی پولس کو جانکاری دے دی شکایت ملنے پر ہم نے اٹھا تاریخ کو ایک چیٹنگ کا مبتمہ درج کر کے جس میں جو روپی تھا راجیش اس کا خلاص ہم نے جاری کیا اس میں انسپیکٹر پلدیپ سنگھ ایسے جو گوبین پوری اور ان کے پولیس ٹیم نے اس کو اترپتیس میں ٹیم بھیج کر کے ریڈ کر کے اس کو ٹھونڈ نکالا اس کا جو صحیح ہوگی تھا اس کا جیجا اس کی بھی گرفتاری ہوئی ہے دونوں کے پاس سے پولیس نے کل سولہ لاکھ روپے اور ایک آئی ٹونٹی کار برامت کی ہے دونوں سے پوچھتاچ کے بعد آروپیوں کو کورٹ میں پیش کیا گیا جہاں سے انہیں تیہاڑ جیل بھیج دیا گیا ہے امیدے کی خبریں آپ کو نہ صرف الارٹ کریں گی بلکہ پریوار کو لے کر بھی آپ اپنے سجک ہوں گے کہ اس طرح کے کسی بھی جالساز کے جنگل میں آپ کو نہیں پھسنا فلاب رکھنے ایک بریک کے لیے لیکن آپ رہے آلانٹ اور دیکھتے رہے ہیں ای بی بی نیوز یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے بی نیوز آپ کو رکھے آلانٹ اور دیکھتے رہے ہیں